بیسے ان کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا ان کو سیدھا اوپر جانا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین این ای نیوز کے ٹیم کے ساتھ میں ہوں جواد باکر اور آج ہم لوگوں سے جانے گے کہ وہ نواز شریف کے بارے میں کیا پوائنٹ آفیو رکھتے ہیں جو کہ بیماری کا کہہ کر باہر گئے ہیں مگر ریسٹورنٹ پر کھانا کھاتے نظر آتے ہیں جبکہ ان کی جانب کہا جا رہا ہے کہ باہر کی ہوا لے رہے ہیں تھنڈی مٹھی ہوا لے رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار تھی جب وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں کوئی علاج نہیں کوئی داخل نہیں کوئی ابھی تک بھرچی وہ لوگوں کو بے وکف بنا کر گئے ہیں یہاں پہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ مر رہے ہیں آج نہیں تو کال ایمبلنس آ رہی ہے لیکن جیسے یہاں سے گئے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے نئی زندگی مل گئی ہے یہ نہیں کہ لندن انہیں نئی زندگی مل گئی پاکستان میں ان کی زندگی ختم ہونے لگی خطرے میں تھی پتہ چاہ رہا تھا پلیٹ لٹس کم ہو رہے ہیں ان کے روز روز آج پلیٹوں میں کھانا کھا رہے ہیں در کھانا کھا رہے ہیں جوائے کہہ رہے ہیں سیرو تفریل لندن کی عوام کو رازہ آ گئی ہے ایسے ہی لگتا ہے تو بس عوام کو ان کے حالات پر چھوڑ کے چلے گئے عوام کو ان کے حالات پر ایدھر رہے بھی جاتے تو کیا کرتے ہیں منان خان صاحب تو کہتے ہیں بڑی انہیں کرپشن کی ہے یہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ تو چاہتے تھے نواز شریف ایدھر رہے ہیں ہمارے لئے کچھ تھوڑی بہت بات وغیرہ کریں لیکن وہ بس میں گائی ہے کوئی وہ بات نہیں کر رہے مریم صاحبہ بات کر رہی ہے مریم کیا بات کرے یار اس کے اببا جی ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی سارا بند پڑا ہویا ہے ووٹ کو عزت ہو ووٹ کو عزت کس نے دے رہا ہے وہ خود تو بحرف چلے گئے ہیں اور بیٹی جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں شباز شریف صاحب بولتی نہیں شروع سے بچپن سے نہیں بولتے نہیں وہ بولنے کا مطلب ہے جب سے وہ جیل سے رہائی میں لیا ہے کوئی بات نہیں کر رہی اس کو اپنے یہ باس والے صاحب کی ہے شکچاچا کی اپنے یہ بات مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے ڈپریشن میں ہوگی نا والے صاحب کی وجہ سے کافی اس لیے بولنی سک رہی ہیں اس طرح تو نہیں ہے گئی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے بس وہ ایک وہ جیل سے ہمیں دوبارہ کوئی مسئلہ نہ بنجھے نیب ہمارے پیشے نہ پڑ جائیں یعنی چکروں میں بس وہ ہیں یعنی کہ جڑا بولے ہو ہی کنڈا کھولے جڑا بس یہ ہے ایسی یہ بات ہے بس عوام ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں بس یہی کہتے ہیں کہ واپس ہیں اپنے سیٹے سنبھالے آ کے بات کریں عوام کے مسائل وغیرہ مگائے کے خلاب بات کریں اور بھی جو مسئلہ مسائلہ پاکستان کے حل کریں بہت شکریہ جی آپ کا اور بھی ناظرین لوگوں سے پانٹو کی جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ باہر تو چلے گئے ہیں مگر اب انہیں آنا بھی چاہیے کہ نہیں ہیں بھائی جان میز بان قدردان ہمارے ساتھ ہیں بتائیے جی نواز شریف ساب باہر چلے گئے ہیں علاج کی گھر سے گئے ہوں مگر ابھی تک کوئی علاج نہیں ہو رہا کیا کہتے ہیں آپ انہیں والے چاہتے ہیں بیسے ان کو باہر نہیں جانا چاہیے تھے ان کو سیدھا اوپر جانا چاہیے تھے تیرے نہیں کہی اتنا چیز باتی کیوں یار یہ کہ میں پہلے سوئی گیس میں کام کرتا تھا تو ان کے کسی مندر ہی طرح لگا تھا ان کے سفارش سے سفارش سے لگا تھا پیسے دیئے تھے پیسے پسے نہیں دیئے تھے ان کے کسی سفارش سے لگا تھا تو وہاں سے مجھے نکال دیا وجہ یہ بنی کہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور میں تو اپنا مزدوری کر رہا ہوں مجھے تو مزدوری کرنے دو ان کی حکومت ختم ہو گیا تو اس سے میری مزدوری کا کیا تعلق اچھا یعنی کہ نواز شریف واپس آ جاتے تو آپ کی نوکری واپس آ جانی تھی ہو سکتا ہے پکی بھی ہو جاتی اچھا پکی ہو جاتی اب ان کو میں تو یہی کہوں گا کہ سیدھا اپر ہی چلے جائیں تو اچھا ہے واپس نا پورے ملک کو جس طرح انہوں نے لوٹا ہے نا کس طرح لوٹا ہے ویسے بتائیں ایسے دونوں آتوں سے لوٹا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا ہے یہ بس جب ٹائم آ رہا ہے جیسے کتا ہڈی کو نہیں پڑتا ویسے اس نے پک یعنی کہ کر دی ہے اچھا اچھا ہڈی کون سی تھی ہڈی اب میں کیا کو جو دل میں چلے وہ کہتے ہیں نہیں باز ٹھیک ہے یہی کہنا ہے یہی کہنا ہے اس کے لابہ تو نہیں کچھ کہنا ہے نہیں نہیں اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ نواز شیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نواز شیف صاحب باہر چلے گئے ہیں ادھر تو وہ کر رہے تھے کہ بس وینٹی لیٹر سے اوتر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں دن پر دن گرتے جا رہے ہیں اب در جا کے ڈھاپے کھاپے سب کچھ ہو رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے ہاں پر نواز شیف سرویسیس ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ رہے ہیں پلیٹلیٹس کا اشیو بنایا ہے بلیڈ ڈرینج کے دیتے رہے ہیں ہمیں پاس بلیڈ کیس آیا تھا یہاں پر بیسکلی پاکستان میں جو گورنمنٹ کے جوشو چالنج انوارمنٹ اکانومک گری بھی ہے اگر پاکستانی کے ساتھ بیگر پیٹریوٹک آپ پیزیڈنٹ ہو پاکستان کو رپیزنٹ کرے ہو تو پاکستان کو آپ رہ کے علاج نہیں کرتے تھے پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے باہر جاگے آپ علاج کروا رہے ہو اسیس انفیر انفیر بہت انفیر ہے نانتصافی ہے پاکستان کے ساتھ ملاب ایک لویل ہو پاکستان کے ساتھ آپ کا پیٹریوٹک ہونے چاہیئے ملاب پاکستان کو پرموڈ نہیں کرتے آپ نے ہاؤسپیٹل بنائشبارشیف ہاؤسپیٹل نوازشیف ہاؤسپیٹل ہیلتھ کارڈ بنائے ہیں خود آپ نے کوئی علاج کیوں نہیں کرواتے ہو ملاب پاکستان ان سے تو آپ کرائیں گے یا میں کراؤں گا انہیں کیا ضرورت ہے آپ بھی ہے دیکھیں آپ چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کا کنسان ہی پاکستان کے ساتھ چاہیئے مگر آپ کنسان آپ کا لنڈن کے ساتھ ہے وہاں پر آپ سیری پائی کھا رہے ہیں آپ کو جوٹی مارے ہیں جوٹی مارے ہیں کون مارے ہیں ہم سب مارے ہیں کیا کیا پاکستان کا ڈلیوور کیا کیا ہے آپ نے اپنے 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 اٹھو ٹین بنائی اور اینچے بنائی ایک ٹھیکٹل کیا پاکستان جو جوٹی مارنی ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے جو پولیس والے مارتے ہیں وہ ہونے چاہیے بہت شکریہ جی آت گا نیفور صاحب جی ہمیں ملے ہیں میں ہم تو مشقت سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ نواز شیف کے بارے میں کیا پائنٹ اوفیو رکھتے ہیں برطانیاں لندن علاج کی غرض سے مر مکن چلے ہیں ہونی پلیر لیسٹ کم ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں ادھر جا کے کھاپے ڈھاپے ریسٹورنٹ تازہ ہمائیں اسلام علیکم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کہ میں خود مسلم لیگ مطلب کے نواز شیف صاحب کا سپورٹر ہوں لیکن نواز شیف صاحب کو چاہیے تھا کہ ادھر نہ جاتے مطلب کہ پاکسان میں رہتے ہیں ہم جیسے بھی تو پاکسان میں لاج کروا رہی ہے اس لئے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکسان میں رہے کے لاج کروا رہے ہیں اور ملک کے حالات میں مطلب 3 پار وزیراعظم رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکسان کے حالات میں مطلب کے گھرو فکر کرتے ہیں پاکسان کے وہ زیادہ مسئلہ خڑا ہوا پڑا ہے امینز کہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کتنی اوپر چلی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ ادھر جا کے کھاپے ڈاپے کر رہے ہیں ابھی تک داخل نہیں ہو گئے اس پرحل میں یہ واقعی نہیں آپ کو لگتا کہ انہیں جاتا ہی داخل ہو جانا چاہیے تھا جتنے وہ سوئر کیا کہ وہ پھر چھوٹی ریپورٹیں تھیں ہمیں تو مطلب کے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ رام کر رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے ان کو پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے تین بار وزیراعظم رہا چکے ہیں تو ان کا مطلب کوئی لیڈر نہیں ہے اب مریم نواز صاحب جو ہیں وہ بھی مطلب کے کہہ رہی ہیں کہ میں نے جانا ہے پیچھے تو اگر وہ بھی چلیں گی تو پھر ان کا تو کوئی مطلب کے نام انشاء نہیں رہے گا مسلم لیگ نون کا ان کو چاہیے بلکہ پاکستان میں آکے زیادہ گورو فکر کریں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا آلات ہیں کیونکہ یہاں پہ سپورٹر بہت زیادہ ہم خود میں خود مسلم لیگ کا سپورٹر ہوں لیکن یعنی آپ کہتے تھے کہ نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تھا ادھر رہنا چاہیے تھا کیونکہ ادھر رہتے نہ تو مسئلہ مطلب کے آگے ناز زیادہ جاتے ہیں ان کے بھی سپورٹر ہیں ابھی بھی ہیں کوئی مرڈ نہیں گئے ہیں ان کو چاہیے کہ آئیں پاکستان آئیں واپس بہت شکریہ جی آبت کا نواز شیف صاحب کو لوگوں کا پوائنٹ آ ویو سنا آپ نے کہ یہاں پر رہنا چاہیے تھا اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انہوں نے ان کو جو علاج ہے وہ اس علاج کی غرص سے ملک میں رہنا چاہیے تھا ناکے بیرونے ملک یہ نہیں کہ اس کم از کم اس لیبل کا آسپٹل بنا دیتے جہاں پر ان کا علاج ممکن تھا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باکر کو دیجئے گا اجازت اللہ حلی بہت شکریہ